اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے کشمیر یوٹیوب انفارمر جس پہ ملتی ہے آپ کو یوٹیوب کشمیر کمیونیٹی کی ساری اپ ڈیٹس آج کی ویڈیو میں ہم سب سے پہلے بات کرنے والے عمر قریشی کے بارے میں تو عمر قریشی نے کل اپنے کمیونیٹی ٹائم میں کچھ یہ پوست کیا تھا ہیڈن جنل کا گولڈ پلے بٹن آیا شکر اللہ کا تو میں آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ گولڈ پلے بٹن 1 ملین سبسکرائبز پہ آتا ہے اور اگر ایسا ہے تو عمر قریشی کی چینل کشمیر کی پہلی چینل ایسے بنی گی ایکسپٹ گیمنگ چینل جس کے 1 ملین سبسکرائبز پہ آر ہو بٹ کیا یہ گولڈ پلے بٹن سچ میں ریال ہے چلے دیکھتے تو فرس تنگز فرس اگر آپ یہ میں زوم کروگے تو آپ دیکھوگے کہ یہ جو یوٹیوب لکھا ہوا ہے وہ آگے جو فلاور پوٹ رکھا ہوا ہے اس کے اوپر آتا ہے تو جس سے کلیرلی یہ لگتا ہے کہ یہ جو یوٹیوب ہے یہ لکھا گیا ہے اس پہ مطلب کہ ایڈٹنگ کے تھو یہ ایڈ کیا گیا ہے دوسری بات اگر آپ ایک گولڈ پلے بٹن اور اس کو سائیڈ بے سائیڈ رکھتے ہو تو آپ دیکھوگے کہ جو یوٹیوب تیکسٹ ہے جو گولڈ پلے بٹن پہ ہوتا ہے وہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے کمپیکٹ ہوتا ہے اور اس کا فونٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھوگے کہ جو عمر قریشی کی میش میں ہے وہ تھوڑا سا موٹا ہے اور تھوڑا سا لمبا ہے اور اگر نیکس ہم بات کریں گے پلے بٹن والے ایریا کی تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو پلے بٹن والا ایریا ہوتا ہے یہ ریفلیکٹو ہوتا ہے ان کے سلور پلے میں بھی یہ ریفلیکٹو ہوتا ہے گولڈ پلے میں بھی یہ ریفلیکٹو ہوتا ہے لیکن عمر قریشی کے کیس میں یہ پورا سفید ہے ریفلیکٹو نہیں ہے تو شاید سے یہ ریال نہیں ہے بٹ ایڈیٹنگ میں کیا گیا ہے تو یہ تو میرا اپینین تھا آپ بھی اپنا اپینین کومنٹ ویکس میں رکھ سکتی ہو تو چلے اب کرتے ہم نیکس اپڈیٹ کے بارے میں بات نیکس اپڈیٹ کے بارے میں بات کرنے والے وانی ٹاکس کی تو انہوں نے آج ایک ویڈیو اپلوڈ کیے جس پہ انہوں نے پھر سے ایک اور بار بولا کہ میں یوٹیوب کو ایٹ کر رہا ہوں تو اس کے ریزنز انہوں نے یہ بولے کہ ان کے سبسکرائبرز نہیں بڑھ رہے اور ویوز نہیں آ رہے ہیں اور باقی سب چیز لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بولا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ان کی جو بریک ہو وہ ٹمپریری ہو بٹ یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جتنے بھی یوٹیوبرز ہوتے جن کو یوٹیوب کی ایڈکشن ہوتی ہے تو وہ کنٹنٹ کریشن نہیں چھوٹتے بس بریکس لیتے تو وانی ٹاکس کے ساتھ بھی شاید ایزا ہو رہا ہے بڑا ہم شور کہ وہ واپس آئیں گے تو چلے آپ کرتے ہیں نیکس اپٹیر کے بارے میں بات نیکس ہم بات کرنے والے ہیں یاوروانی کے بارے میں تو یاوروانی نے آج ایک ویڈیو اپلوڈ کیا جس میں انہوں نے بولا کہ میری انگیجمنٹ ہو گئی تو بھائی اس ویڈیو میں اگر آپ دیکھو گے تو جو ان کے ساتھ وہ بالیار ہوتا ہے وہ ان کو کنٹنیویسلی بولتا ہے کہ آج آپ کی انگیجمنٹ ہے یاوروانی بھی کنٹنیویسلی بول رہا ہوتا ہے کہ ہمارے گر میں فنکشن ہے لیکن پھر ویڈیو میں جب ہم آگے بڑھتے تو وہ بتاتا ہے کہ انہوں نے کچھ ریلیٹیوز کو انوائٹ کیا ہوا ہے گر میں جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے تو وہ فنکشن ہے گر میں اور انگیجمنٹ و انگیجمنٹ کی کوئی بات نہیں ہے تو یہ تھی بات یاوروانی کی اور آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ